بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا سور خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور چالیس چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی یہ جو چیز ہے یہ بڑے بڑے پڑے لکھ لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں مثلا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یونیورسٹی میں میری ایک سٹوڈنٹ تھی اس نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ سر کیا ایسا وہ اس کو ہنزیر یا سور اس نے نہیں بولا تھا وہ بارولہ یعنی پنجابی میں اس کو کہتے ہیں بارولہ اس نے بولا تھا کہ کیا بارولہ اس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے ہم نے تو یہی سنا ہے اور پھر یہ بھی سنا ہے کہ چالیس دن تک عبادت کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی مجھے بھی یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم مجھے بھی یاد ہے کہ ہمارے علاقے کے سامنے وہ یہ سور کا مطلب کہ کسی گاڑی وغیرہ نے اس کو ٹکر لگائی اور وہ مر گیا بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ہم پر جمع ہوئے دیکھنے کے لیے اور ہم نے بھی باتیں کی پھر دوسرے بچوں نے بھی باتیں کی نہیں نہیں بھئی اس کا نام نہیں لینا اس سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی لیکن جب ہم اس چیز کا مطالعہ اس چیز کی سٹیڈی اسلام کے دناظر میں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں کسی پر یہ چیزیں حرام نہیں پاتا کوئی بھی کھانے والی چیز اس پر حرام نہیں پاتا ہاں ایک تو یہ چیز حرام ہے کہ کوئی مردار نہ کھایا جائے مردار حرام ہے بہنے والا جو خون ہے وہ بھی حرام ہے اور پھر رجسن یہ کیا نام ہے لحم خنزیر جو سور کا گوشت ہے وہ بھی کیا ہے حرام ہے یعنی یہ جو چیز ہے ایک تو یہ نجس ہے اور دوسرا یہ فسق ہے لہذا یہ جو چیزیں یہ حرام ہیں یہ نہیں کھانی چاہیں گے یہ جو ہیں حلال نہیں ہے اب یہاں سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جو خنزیر کا لفظ ہے سور کا لفظ ہے پنجابی میں جو لوگ اس کو کہتے ہیں بار والا کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں بھی آیا ہوا ہے اگر قرآن کریم میں آیا ہوا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لفظ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے حالانکہ قرآن کریم میں قرآن کریم کو پڑھنے پر تو نیکیاں ملتی ہیں اگر ہم یہ آئد پڑھیں گے تو اس میں جتنے حروف ہوں گے چاہیے اس میں ہنزیر کا لفظی کیوں نہیں ہے اس پر تو اس آیت میں اگر ہم پڑھیں گے تو اس پر تو سواب ملے گا چہے جائے کہ ہم یہ کہیں کہ اس پر گناہ ملے گا ہنزیر کا لفظ جو ہے وہ بولا تو چالیس دن زبان نا پاک رہے گی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جہالت ہے نری جہالت ہے اور یہ بے وقف کی باتی ہیں ویسے چھوٹے ہوئے جیسے ہم نے سن لیا تھا ایسے کئی لوگوں نے سن لیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بھی لفظ بولنے سے آپ کی زبان نا پاک نہیں ہوتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ